بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی ہم پاکستانیوں کی بہت بڑی بیماری ہے اور بہت پرانی بیماری ہے جب ہمیں اللہ پاک عزت دیتا ہے اور پاکستانی ہماری عزت کرنا شروع ہو جاتے ہیں یا ہم سے محبت کرتے ہیں یا ہمیں سیلیبرٹی سمجھنے لگتے ہیں تو تب ہم ہوا میں چلے جاتے ہیں اور اپنی اوقات بھول جاتے ہیں اور کچھ اس طرح کی اٹی سی دی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اس ویڈیو میں بات کروں گا سید اقرار الحسن شاہ صاحب کے حوالے سے جو کہ سریعام جو پروگرام ہے بہت بڑا بہت فیمس بہت مشہور پروگرام ہے اس کے میزبان ہے اینکر ہے ایر وائی نیوز کے یہ پروگرام ہے اور کافی عرصے سے اقرار الحسن ایر وائی نیوز کے ساتھ منسلک ہے آپ لوگ بھی ان کو سنتے ہیں دیکھتے ہیں ان کو فالو کرتے ہیں ٹویٹر پر ان کے چار ملین سے زیادہ فالوور ہے اور اقرار الحسن سریعام میں واقعاً بہت اچھا کام کر رہے تھے وہ کس طرح سے جس طرح سے لڑکیوں کو حراسہ کیا جاتا ہے ان کے اوپر الزامات لگایا جاتے ہیں یا ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے اس حوالے سے انہوں نے بہت اچھے اچھی سٹوریز کو بریک کیا بہت بڑے بڑے سکینڈلز کو سامنے لے کر آئے اسی طرح سے لڑکوں کو جہاں پر بلیک میل کیا جاتا ہے ان معاملات کو وہ سامنے لے کر آتے رہے پولیس جہاں پر رشوت لیتی ہے ان معاملات کو وہ سامنے لے کر آتے رہے لیکن آج اقرار الحسن کچھ دنوں سے تھوڑی سی عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں جو کہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے بلکہ پاکستان کے خلاف ہے اور ہندوستان کے مفاد میں ہے وہ کس طرح سے کچھ روز پہلے اقرار الحسن صاحب نے ٹویٹ کیا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اور ایک پول کریٹ کیا کہ آپ لوگ ووٹ کرے وہ ٹویٹ کیا تھا وہ پول کیا تھا ایک مرتبہ ذر سکرین پر آپ دیکھ لیجئے کیا ہمیں پاکستان کے تہتر برسوں میں کبھی حقیقی ازادی اور جمہوریت نصیب رہی ہے اور دو انہوں نے آپشنز دیا جی ہاں ہاں جی مطلب انہوں نے اس ٹویٹ کو کر کے ایک قسم کا مزاق بنانے کی کوشش کی کہ پاکستان میں نہ کبھی ہمیں حقیقی جمہوریت ملی نہ ہمیں حقیقی ازادی ملی اور اس ٹویٹ کو انڈین پبلک نے انڈیا کے جو سوشل میڈیا کے بڑے بڑے اکاؤنٹس ہیں انہوں نے اس ٹویٹ کا استعمال کیا پاکستان کا مزاق اڑایا انہوں نے کہا کہ دیکھیں پاکستان کے ایک اتنا بڑا اینکر جو اتنی خدمت کر رہا ہے اپنی قوم کی اتنی بڑی بڑی سٹوریز لے کے آ رہا ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر نہ حقیقی ازادی ہے نہ حقیقی جمہوریت ہے جمہوریت پر ہم بات کر سکتے ہیں جمہوریت ہماری ہمیشہ سے خطرے میں رہی ہے اور ہمارے جو جمہورے پھرتے رہتے ہیں ان کا ہمیں پتہ ان کے کیا حیثیت ہوتی کتنے کوئی جمہوری ہے لیکن یہ جو ازادی کا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے اس پر تھوڑا سا آپ کو سوچنا چاہیے ازادی پاکستان میں کتنی ہے اور ازادی ہندوستان میں کتنی ہے اس کی میں آپ کو سمپل سے ایک مثال دے دیتا ہوں کہ بابری مسجد انہوں نے تباہ کر کے وہاں پر مندر بنا دی اور ہم اسلامباد کے اندر ہندوؤں کے لیے مندر بنا رہے ہیں پھر اس کے علاوہ کیپی میں ایک واقعہ ہوتا ہے جہاں پر ایک مندر کو مسمار کیا جاتا ہے اس کی بے حرمتی کی جاتی ہے تو ہر پاکستانی اس مندر کے لیے آواز اٹھاتا ہے قانون حرکت میں آتی ہے اور مندر کو مسمار کرنے والے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے تو یہ ازادی اگر آپ دیکھیں پاکستان اور ہندوستان میں تو آپ کو یہاں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں پر کتنی کوئی ازادی ہے اور وہاں پر کتنی کوئی ازادی ہے اس کے بعد اقرال حسن نے تصویر پوسٹ کی کہ جناب ہندوستان کا جو ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے جو اس وقت آپ تو سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کا ٹرانسپورٹ سسٹم جو کہ ایک گندی سی بس کراچی کی دکھائی گئی ہے جس میں عوام لٹکی ہوئی ہے اور ٹوٹی پوٹی بس ہے ایک قسم کا اس وقت یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان کے اندر ٹرانسپورٹ کا نظام بہت اچھا نہیں ہے جبکہ ہندوستان کا بہت ہی اچھا ٹرانسپورٹ کا نظام ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تصویر اکرال حسن نے لگائی ہے جس سے پاکستان کا چہرہ سامنے دکھایا جا رہا ہے یہ تصویر صرف کراچی کی ہے اور آپ کو پتا ہے کراچی میں پچھلے بارہ سال سے ساڑھے بارہ سال سے مسلسل بھٹو زندہ ہے کی حکومت ہے جس کی وجہ سے کراچی کی یہ صورتحال ہوئی اگر اکرال حسن آپ نے انڈیا کے ساتھ کمپیریزن کرنا تھا تو آپ کے پی کے کا جو بی آٹی پروجیکٹ ہے اس کا کمپیریزن کرتے ہیں پھر آپ نے ہندوستان کے ساتھ اگر کمپیریزن ہی کرنا تھا ٹرانسپورٹ کے حوالے سے تو لاہور کی اورنج ٹینڈ لاہور کی میٹرو ملتان کی میٹرو ٹراول پنڈی کی میٹرو اس کا آپ کمپیریزن کرتے ہیں آپ ادھر کراچی کی وہ ٹوٹی بس دکھا رہے ہیں پھر آپ اس پر پاکستان کا نام مینشن کر رہے ہیں پاکستان کا چہرہ سامنے لے کر آ رہے ہیں کم از کم آپ لکھیں کہ یہ کراچی کی بس ہے کراچی کی تصویر ہے کراچی کا ٹرانسپورٹ کا نظام ایسے ہے اور آپ پیپلز پارٹی پر تنقید کریں لیکن آپ پیپلز پارٹی پر تنقید کیسے کریں گے پیپلز پارٹی جو کہ ملک ریاض کے ساتھ ہی ہمیشہ کھڑی رہی ہے اور آپ کا چینل اور آپ خود ملک ریاض کے کتنے کوئی بڑے پٹو ہو وہ ہم سب کو بہت اچھی طرح پتا ہے اور آگے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ لوگ کو بتاؤں گا اور مزے کی بات جتنی یہ نیکی جو سیگمنٹ چلتا ہے رمضان میں جس میں ایک لڑکی کے آنکھوں سے خون نکلتا ہے پھر اس کے لئے کتنی کوئی امداد اکٹی ہوتی ہے اور بہت سے لوگ جن کے لئے امداد اکٹی ہوتی ہے کیا واقعی یہ امداد ان لڑکیوں کو ان مجبور لوگوں کو جن کو ٹی وی سکرین پر لاکر ریٹنگ حاصل کی گئی ان لوگوں کو وہ امداد ملی یا نہیں ملی ہم کبھی ان لوگوں کے پاس بھی ضرور جائیں گے میں خود جاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا دکھاؤں گا ان کے موہ سے سنواؤں گا کہ ان کو کتنی کوئی مدد ملی اس کے علاوہ اکرال حسن سے مطالبہ کیا جا رہا ہے ٹوٹر پر کہ بھائی آپ اس حرکت پر مافی مانگ لو لیکن نہیں بھائی جان وہ کہہ رہے کہ میں تو بہت اچھا کام کر رہا ہوں میں تو حقیقی صحافت کر رہا ہوں کتنا کوئی آپ حقیقی صحافت کر رہے ہیں ہم سب لوگوں کو بہت اچھی طرح پتا ہے اور آپ کتنے کوئی اماندار کتنے کوئی اماندار اینکر ہے وہ بھی ہم سب لوگوں کو بہت اچھی طرح پتا ہے عام عوام کو پتا نہیں ہوگا لیکن ہم آپ کو دکھائیں گے ضرور پھر اکرال حسن ٹوٹ کرتے ہیں کہ جناب پاکستان کا پاسپورٹ افغانستان کا پاسپورٹ بنگلہ دیش کا پاسپورٹ پاکستان کی کرنسی افغانستان کی کرنسی ہندوستان کی کرنسی اس میں بہت بڑا ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے پاکستان کی معیشت بہت کمزور ہے پاکستان کے اندر ہمیشہ ہمیں نا اہل حکومت ملی ہے معیشت کی بہتری کے لئے کام نہیں ہوا سب لوگ اپنے فائدے کے لئے کام کرتے رہے اپنی جیبے بھرتے رہے باہر کے ممالک میں اپنے لئے پراپرٹیز بناتے رہے اس کا ہم انکار نہیں کرتے لیکن اقرار اس وقت آپ انڈیا کی حمایت میں اتنا بڑ چڑھ کر سامنے آ رہے ہیں کھل کر آپ بات کر رہے ہیں ٹویٹر پر اس ٹویٹر پر جہاں پر آپ کے ساڑھے چار ملین سے زیادہ آپ کے فالوورز ہیں تو اگر آپ اسی ٹویٹر پر ایک مرتبہ ٹویٹ کر دیں کہ ہندوستان کا جو ایک انکر ہے جس کا نام ہے انب گوسوامی جس نے اپنے وارس اپ چیٹ پر بقائدہ ہسٹری اس کی لیک ہوئی ہے اس کے ڈاکومنٹس اس کے ثبوت سامنے آ چکے جس میں وہ بتا رہا ہے کہ ہندوستان اپنے ہی فوجیوں کو پلواما اٹیک میں مارے گئے جو چاریس فوجیوں ان کے ہلاک ہوئے اس کا انڈین اینکر کو پہلے سے پتا تھا اور اس کے دو فائدے ہوئے ہندوستان کو نمبر ون کے مودی نے الیکشن جیتنا تھا اور الیکشن جیتنے کے لیے اس مودی کو اپنے ہی فوجی مروانے پڑے کیونکہ یہ سب کو پتا ہے اشدگرد دیا اور اس کے علاوہ اس کے کیا حیثیت ہے اور ارنب گوستوامی جو اتنا بڑا اینکر ہندوستان کا ہے وہ خود اس معاملے کے اندر ملوث رہا اقرار نے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی یورپی یونین کا ایک ادارہ ہے جس نے ہندوستان کو پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیا کہ ہندوستان پچھلے پندرہ سال سے پاکستان کو پوری دنیا میں بدنام کر رہا تھا مختلف ویب سائٹس کے ذریعے مختلف انجیوز کے ذریعے مختلف میڈیا آؤٹلیٹس کے ذریعے لیکن اقرار الحسن نے اس حوالے سے ابھی تک کوئی ٹویٹ نہیں کیا آپ کے پاس اتنا بڑا اکاؤنٹ ہے آپ پاکستان کے بہت بڑے محبے وطن ہیں آپ کہتے ہیں میرے زمین میرا آخری حوالہ ہے میں اس زمین کے لئے جان دے دوں گا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا تو آپ کیوں نہیں ٹویٹ کرتے ہیں کہ ارنب گوستوامی اور موڈی ہندوستان کا نہیں بلکہ دنیا کا ایک بہت بڑا دہشتگرد ہے جس کے ثبوت آ چکے کہ اپنے فوجی اس نے مروا دیئے پھر پاکستان پر الزامات لگائے اس نے پھر اس سے کوئی الیکشن جیتی اور اس اینکر کو ریٹنگ ملی اس کے علاوہ ڈس انفو لیپ کی جو اتنی بڑی ریپورٹ آئی ہے آپ اس کو کیوں ٹویٹ نہیں کرتے ہیں کون آپ کو روک رہا ہے ملک ریاض کے خلاف تو آپ بات کرتے نہیں ہیں پھر آپ کے چلیں ملک ریاض کے خلاف ہم بات نہیں کرتے آپ کر بھی نہیں سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی روزی روٹی ہی ملک ریاض کی وجہ سے لگی ہوئی ہے نہ کہ پاکستانیوں کی وجہ سے لگی ہوئی ہے پھر آپ اپنے ہی ٹیم کے جو سرعام کے جانباز ہیں ان کو ایک میسیج فارورٹ کرتے ہیں کہ جناب میرے حق میں ٹویٹ کرو کہ وی سپورٹ اقرار الحسن اور ایک ہی ٹویٹ انگلش میں کیا گیا ہے جو سب نے کوپی پیش کر کے مختلف قصویریں لگا لی تو اس طرح کے جالی دو نمبر ٹویٹ کروا کہ آپ اپنی جو کریڈیبلیٹی جو ہے دوبارہ سے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب پاکستانی مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں تو یہ والے ہتکنڈے یہ والی جو آپ کی جالسازیاں ہیں یہ آج سے پہلے تقریباً دوہزار سولہ سترہ میں چل جاتی تھی اب دوہزار بیس گزر چکا ہے تو ٹیکنالوجی کا دور جو ہے انتہائی آگے جا چکا ہے یوٹیوب پلیٹ فارمز جو ہے اب دنیا کا ایک مضبوط ترین پلیٹ فارم بن چکا ہے اسی طرح فیس بک ڈیجیٹل میڈیا کے جتنے پلیٹ فارمز ہیں تو اب یہاں پر آپ کی یہ نوصر بازیاں مزید نہیں چل سکتی یہ قرار بھئی آپ اپنا کام کریں آپ جس طرح لگا ہوا آپ کا کاروبار چل رہا ہے جس طرح کی آپ ایکٹنگ کرتے ہیں ایک اچھے ایکٹر ہیں آپ اس سے زیادہ میری نظر میں کوئی نہیں میں پاکستانی کو پہلے بھی کہتا تھا کہ یہ اقرار نہیں جتنے بھی ہمارے میڈیا کے انکرز ہیں یہ صرف اور صرف ریٹنگ کے لیے کام کرتے ہیں یہ ایکٹرز ہیں انکرز نہیں ہیں ان کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں خیر آپ نہیں سمجھیں گے لیکن وقت آپ کو بتائے گا اور آنے والے وقتوں میں صرف اقرار نہیں اس کے علاوہ ہم بہت سے انکرز کو ایکسپوس کر چکے ہیں تو ان کے خلاف بھی بہت کچھ سامنے آنے والا ہے یہ جتنا بھی نیکی سیگمنٹ میں ہوتا ہے جن لوگوں کی مدد ہوتی رہی ان کی مدد ہوئی یا نہیں ہوئی یہ سب کچھ سامنے آئے گا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پاہندہ بات